زندگی میں اگر کچھ چھوڑنا چاہتے ہو تو دوسروں سے امید کرنا چھوڑ دو آپ ہمیشہ خوش رہو گے جیون میں پریشانیاں چاہے جتنی ہو لیکن چندہ کرنے سے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے بنی ہوتی ہیں ایک سانس اور دوسرا سانس سانس ٹوٹ جائے تو انسان ایک بار مرتا ہے اور اگر سانس ٹوٹ جائے تو انسان بار بار مرتا ہے اچھی کتاب ہے اور اچھے لوگ ترنت سمجھ میں نہیں آتے انہیں وقت دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے تماشا تو زندگی کا ہوا ہے مگر افسوس سارے کلاکار اپنے ہی نکلے یہ وہ دنیا ہے جہاں جھوٹ سے تو سب کو نفرت ہے لیکن سچ کوئی نہیں بولتا مت کرو نصیب سے اتنے گلے جب رب راضی ہوگا تب آپ کو سب کچھ مل جائے گا سبک تو تو نے بہت دیئے ہیں زندگی اب انسان کو پہچاننے کا ہنر بھی دے دے کبھی بھی اپنے اونچائی پر گھمنڈ مت کرنا کیونکہ اوپر سے نیچے گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا باہر کتنا بھی بڑا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو انسان کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرے اور پیٹ پیچھے کام بھی گاڑے ایسے مطرے سے دور رہنا چاہیے سپنا ایک دیکھو گے مشکلیں ہزار آئیں گے لیکن وہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا جب آپ کی کامیابی شور مچائے گی جس انسان کی سوچ اور نیت اچھی ہوتی ہے ایک بار پورے من سے کیا گیا پریاس سیکڑوں ادھورے پریاسوں سے زیادہ پروابی ہوتا ہے یاد رکھیں زندگی خوشحال ہوتی نہیں ہے اسے خوشحال بنانا پڑتا ہے جب سوچ میں ہی بیماری رکھ جائے تو انسان ہوش میں بھی ہو کر بے ہوش ہی رہتا ہے پہلی بار میں ہم ہمیشہ غلط انسان کو پسند کر لیتے ہیں اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اچھے دوست ان ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو بھلے روشنی میں نہ دکھائی دیتے ہوں پر مشکل حالاتوں میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا جم کر فائدہ اٹھاتے ہیں خاموش رہ کر کھرید لی دوریاں ہم نے شبج خرچ کرنا ہم نے ضروری نہیں سمجھا دنیا داری سے روبرو ہوا تو یہ پتا چلا کی جسم میں زمیر ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا کی جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے وقت جب کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگی بدل دیتا ہے تماشاں سچکا ہی ہوتا ہے جھوٹ کی تو ہمیشہ تاریف ہی ہوتی ہے اگر کوئی چھپ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوکوف ہے اسے کچھ نہیں آتا میں نے اکثر بدھیمان کو کم بولتے اور مرک کو ضرورت سے زیادہ بولتے دیکھا ہے